در پاکستان جان جان پاکستان در پاکستان جان جان پاکستان ہم بینگ ہیومن بینگ ہمارے پاس ایک بڑا ڈسٹن قسم کا کریکٹریسٹک ہے وہ کریکٹریسٹک ہے ٹرانسفر آف لیابیلیٹی ذمہ داری کسی اور کی طرف ڈائیورٹ کر دینا ہے آج کے دن کے تبسس میں اسے پاک لوگوں سے یہ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ہم ہر انڈیویجل اپنی انڈیویجل کپیسٹی میں ایک اکیڈمی ہیں مناظ پہنی نے بات کری لیڈرشپ کی اس پوائنٹ آف ٹائم پہ میں آپ لوگوں کو یہ بات بڑے وسوک سے اور یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ آلیڈی لیڈرز ہیں آپ اپنے گھر کے آپ اپنے انڈیویجل کپیسٹی میں اپنے اگر والد ہیں تو اپنے بچوں کے اپنے گھر کے سب کی لیڈرز ہیں چاہیے کیا چاہیے صرف یہ کہ ہم اس ٹرانسفر آف ریسوانسیبیلیٹی کے بجائے اپنے حصے کی شامع جلاتے جائیں دیکھیں مناظ بھائی نے ایک اور ایگزامپل دی ہمارا بہت عزیز بھائی الہم آج جو ہے ایک بچارہ حادثے کی وجہ سے گھر پہ اپنی بستر پہ محدود ہو گیا اللہ تعالیٰ اس کو شفاء کامل دیں دیکھیں کوئی بھی انسیڈنٹ بتا کی نہیں آتا میں خود ایک میڈیکل کنڈیشن سے گزرا دو ہزار پانچ میں جس کی وجہ سے سمجھیں کہ ایک سوٹ آف مجھے رمائنڈر کال آیا کہ اوکے آج میں زندہ ہوں اور ممکن تھا کہ شاید میں زندہ نہیں رہتا تو لیو ان ٹوڈے آج کے دن فیصلہ کریں اور بلیف کریں میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ ملکے ہم لوگوں نے 2008 میں چھوٹی سی انجیو کا قیام کیا اس وقت جب انیشلی ہم نے کام شروع کیا تو 20-25-30 ہزار روپے جمع کرنا بڑا مشکل ایک بڑا آفرین ٹاست کے نظر آتا تھا وقت کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ اندازہ ہوا کہ ہماری کیپیبلیٹی اور ہماری کیپیسٹی کیا ہے ہماری نیٹ ورس کیا ہے ہماری نیٹ ورس کیا ہے اور صرف شاید آپ فائنانشلی بعض اوقات ہم لوگ سوچ رہا ہوتے ہیں کہ کوئی بھی یہ کام جو ہے اس کے اندر فائنانس انوال میں آپ یقین جان لیں یہ جتنے بھی بڑے بڑے ادارے بنے ہیں یہ صرف اور صرف پولیٹیف مائنڈ سیٹ اور ایٹیٹیوٹ کی وجہ سے اسٹیبلش ہوئے ہیں اس میں پیسوں سے زیادہ عمل دخل ایٹیٹیوٹ کا ہے آپ کی اپنی منٹل سٹرنگت کا ہے اگر آپ دماغی طور پر مضبوط ہیں آپ کی سوچ مضبط ہے تو آپ یقین کر لیں کہ کوئی بھی چیز نہ ممکن نہیں تو پیغام ہے اس چودہ اگس کے حوالے سے کہ یقین محکم رکھیں آزادی ہے خزان نعمت ہے اور اپنے اندر یقین کے ساتھ ساتھ اپنے حصے کی شما جلا پہ رہے ہیں اسلام علیکم پاکستان جا پاکستان جا پاکستان جا